سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیل کے بارے میں پڑھیں گے فیل کیا ہے فیل کس کو کہتے ہیں فیل کی تاریف اور فیل کی کتنی جس میں ہوتی ہیں یہ تماما جن پڑھیں گے آپ لوگوں کو مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں میں آپ کا ضرور کومنٹ سیکشن میں جواب مانا پایا جائیں ملائے بغیر اس کے معنی معلوم ہو جائیں جیسے زرابہ ہے اب زرابہ بظاہر ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے دیکھنے میں زرابہ کوئی الفاظ اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس کے ساتھ کوئی لفظ ملاوا ہے اس میں زرابہ کے اندر کوئی لفظ ملاوا نہیں ہے واحد یہ ایک لفظ ہے اب ہم جب علم النحاف صرف وغیرہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتا چل جائے گا ہر الفاظوں کے معنی معلوم جب ہم علم صرف و نحاف آ دے گا تو ہمیں ہر الفاظوں کے معنی خود ہی معلوم ہو جائیں گے اب جس سے زرابہ ہے زرابہ کے معنی ہمیں عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کہ اس کے معنی کیا ہیں تو ہم جب ہم عربی لغت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا علم النحاف وغیرہ پڑھیں گے سر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ زرابہ کے معنی کیا ہیں مارنے کے زرابہ کے معنی کیا ہیں مارنے کے ہیں اور بظاہر ایک ہی لفظ معلوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ذرابہ کے اندر ایک ہی لفظ معلوم ہو رہا ہے جب پانچھے دن پہلے مارا تو اس سے ہمارا کو قرآن پر ترجمے میں بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ جب ہم اس طریقے سے بلکل آسانی سے ہم ترجمہ بھی کر پائیں گے اور ہم آسانی سے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہم علم النحاف بھی پڑھ لیں گے اور ذرابہ یعنی مارا ماروں سے ایک مرنے جائے یہ اشارہ کر رہا ہے